موسیقی اسلام علیکم ایمیرون میں ہوں مستر امپلیفائر اور آپ کو اپنے جانب پر ویلکم کرتا ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں ایک انبوکسنگ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پاوروینگ کی انبوکسنگ ہے یہ 20,000 امی اچھ والا پاوروینگ ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے روموس کا پاوروینگ پہلی دفعہ میں یہاں پہ انبوکس کر رہا ہوں اپنے چینل پر اس سے پہلے میں نے اڈیانک کا انبوکس کیا 10,000 امی اچھ والے میں نے دو پاوروینگ آپ کے ساتھ شیئر کیوں ہیں qtc اور اڈیانک دونوں ہی بہت ہی بیسٹ پاوروینگ رہے ہیں تو ابھی میں وہ ہی use کر رہا تھا تو اب میں نے سوچا تھوڑی سی اچھی کپیسٹی کا لیتے ہیں پاوروینگ تو یہاں پہ میری نزدیک میں نے یہ بہلا پرچیز کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو وہی شو کرواؤں گا ریویو کرواؤں گا کہ کیسا پاوروینگ رہا ہے تو اور میں تیسٹنگ ویئر ابھی کرنے جا رہا ہوں ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں انبوکسنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اپنا ایکسپیرنس بھی شیئر کروں گا جو کہ ہوگا کافی منت سے یوز کرنے کے بعد اس پاوروینگ کے ساتھ کیسا میرا ایکسپیرنس رہا تو اس پاوروینگ کو پرچیز میں نے کیا ہے دراز ڈاٹ پی کے سے تو آپ لوگ بھی یہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں میں پرائسنگ کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے تو یہاں پہ انبوکسنگ میں کر رہا ہوں اس پاوروینگ کی تو آپ دیکھئے کہ یہاں پہ پیکنگ بہت کمال کی رکھی گئی ہے جیسے میں نے باکس کو باہر نکالا آپ دیکھ سکتے ہیں باکس بہت ہی اچھی پیکنگ کے ساتھ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی اوپر ریپنگ کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو آلکا پاوروینگ کا جو فیس ہے اس طرح کا آپ کے لیے مل جاتا ہے کہ یہ کیسا آپ کا ہونے والا ہے اوپر کی طرف رموز اور مارڈل دیکھنے کو مل جاتا ہے پی ایف ہے اور یہاں پہ 20,000 ایم ایچ مینشن کیا گیا اور یہاں پہ کچھ سٹینرز مینشن کیے گئے ہیں کہ کتنی چارجنگ یہ پروائیڈ کرے گا تو وہ چینیز کے اندر ہے اور یہاں پہ ہمیں سمجھ تو دیکھنے کو آتی نہیں تو باقی یہاں پہ اگر کیو آر کوڈ کی بات کریں تو یہاں پہ کیو آر کوڈ مینشن ہے جسی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پاوروینگ ریجنل ہے یا نہیں ہے بیک سائٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی انہوں نے کافی ساری ٹیٹیلز بتا دی ہیں تو بسکلی یہ چینیز یہاں پہ پرچیزنگ ہے یعنی چینیز موڈل ہے تو یہاں پہ پاکستان کے اندرے امپورٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو ان کی جو لینگویج ہے وہ بلکل چینیز ہے اور ہم یہاں پہ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا جیسی پاوروینگ کی انبوکسنگ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا سٹینڈرز یہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے تو کیا کیا آپ کو دہنے ہو ملتا ہے اور کون کو ان سے موائلز کو آپ کتنا کتنا چارج کر لیں گے سب آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے یہاں پہ کافی ایکسپینینس کر دیا اس پاوروینگ کو یوز کر کے ابھی ہم بات کریں گے اس کیوار کوڈ کو سکین کرنے کی تو چیک کر لیں گے کہ یہ اریجنل ہے کہ نہیں اریجنل تو جلدی سے میں سکین کرتا ہوں تو اب میں اگر بروزر پر اپنے چلے جاتا ہوں تو یہ مجھے شو کچھ کروا دے گا کہ یہ روموس کا اریجنل ہے تو یہاں پہ اس نے مجھے شو کروا دیا یہ روموس کا اریجنل پاوروینگ ہے تو یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں اس کو جلدی سے اپن کر دوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تو ابھی تک اس کو اپن ہی نہیں کیا ہم دیکھ لیتے ہیں پاوروینگ ہمارا کیسا ہے تو یہاں پیکنگ کافی کمال کی ہے اور اس کو یعنی اپن کرنے کا experience پہ کافی اچھا رہا ہے تو یہاں پہ یہ جو سٹیکر ہے اس کو بھی آپ کو یہاں پہ کٹ کرنا پڑے گا تب ہی یہ جا کے اپن ہونے والا ہے تو گئیز یہ تو اپن ہو گیا اب آپ دے ستے ہیں پاوروینگ ہمارا یہاں پہ نکل آیا ہے تو بہت ہی بڑا پاوروینگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے وائٹ کلر کے اندر مجھے بہت پساند آیا ہے اس کے ساتھ باکس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک کیبل جو کہ چھوٹی سی پیاری سی کیبل ہے اور یہ مایکرو یو ایو ایس بی سٹینڈر کے ساتھ آ رہی ہے ان کو یہاں پہ ٹائپ سی دینی چاہیے لیکن کوئی نہیں ہے اچھی ہے اور اس کے ساتھ ڈاکومنڈیشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ چائنیز کے اندر ہے وہ بھی ہمیں پڑھنے نہیں ہوگی تو اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اندر رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے مین چیز کی جو کہ ہمارا پاور بینک ہے تو یہاں پہ پاور بینک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیکنگ کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے بہار بھی پیکنگ ہے اندر بھی پیکنگ ہے ہر جگہ پیکنگ دینے ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کچھ ہو سٹیکر ورک آپ کو دینے کو مل جاتا ہے جو کہ کام کا نہیں ہے تو باقی آپ اس کو بائی نکالتے ہیں یہاں پہ پیکنگ بہت زبردست کی گئی ہے اچھے برینڈ کی طرف سے چیز آئے تو آپ کو پتہ لیا جاتا ہے کہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو راموس ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس وجہ سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ایکسپیرینس ہے تو بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینز پھر سے منشن ہے اوپر کی طرح راموس ہے اور پھر 22.5 وارٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے میکس چارجنگ جو ہے 2800 مہ کے یہ پاور بینک ہے تو اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈسپیری بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کی چارجنگ شو کرے گا یہ چارجنگ بھی شو کرتا ہے یہ آپ کی سپیڈ بھی شو کرتا ہے امپیر اور وارٹ سپی بھی شو کر دیتا ہے بیک سائٹ پہ کچھ اور ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ وہ چائنیز کے اندر منشن ہے کہ یہ کتنے امپیر پہ چارجنگ کرے گا وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سائٹ پر پورٹ والی بڈن پر آئیں تو یہاں پہ آپ دو مبائل کے ساتھ آؤٹپٹ لے سکتے ہیں اور دو تین کے ساتھ آؤٹپٹ بھی آپ لے سکتے ہیں تین کے ساتھ آؤٹپٹ بھی لے سکتے ہیں تو یہ چیز مزیک ہی ہے اس کے اندر اور واقعی یہاں پہ سارے منشن کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو اگلے پارٹ کے اندر آپ بتانے بارا ہوں اپنا ایکسپیرینس تو اب ہم یہاں پہ آگئے ہیں اپنی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں جس میں آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور اس کے ٹیسٹنگ ویڈا بتاؤں گا کیا اس کا حساب کتاب ہے کتنا یہ مبائل یہ چارج کرتے گا کتنی اس کی کپیسٹی ہے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے پاور بینک اپنی پریپ کپیسٹی نہیں پروائیڈ کرتے تو یہاں پہ وہ چیزیں ہم سارے دیکھ رہیں گے اب جو یوٹیوبر سارے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ایک ویڈیو میں انباکسنگ اور دوسری ویڈیو میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیکن میں نے اس طرح نہیں کیا میں نے ویڈ کیا ہے ززار کیا ہے کافی منز یوز کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ میں اپنا شیئر کروں ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ آپ کو ہر چیز بتا دوں کیا ضرورت ہے آپ کو ایک میں بھی انباکسنگ کروں پھر میں کہتا آپ دوسری ویڈیو آئے گی میری ٹیسٹنگ والی تو وہ دیکھنا اس طرح مزا نہیں آتا یہ کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ کلیر ہو جانا چاہیے کہ آپ نے یہ پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ یہ پاور بینک میرے پاس ہے اب یہ میں نے کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں اس کی کچھ حالت بھی تھوڑی خراب ہو چکی ہے تو وائٹ کلر ہے آپ دیکھ ستے ہیں اس لئے گندہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کافی یہاں پہ تھوڑا سا گندہ گندہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچھا اس کی بات ہم کرتے ہیں تھوڑی سی لیکن اس سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم اس پاور بینک کی تو یہ پاور بینک ہے میرے پاس بہت ہائی کپیسٹی والا ٹھرٹی ٹھاؤزنڈ ایمیچ والا تو اس کی انبوکسنگ بھی جلد آنے والی ہے اور اس کی بھی ٹیسٹنگ ساتھ ساتھ میں کر رہا تھا تو یہ بھی پاور بینک آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جلدی اپنی نیو ویڈیو کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں اس کے لک وائز اور اس کے جو ویٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھٹی ٹھاؤزنڈ ایمی اچھی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی تو یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ویڈیو چھوڑی تھی تو یہاں پہ میں پورٹس اور پورٹس کی بات کر لیتا ہوں اب پورٹس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں سب کے اوپر فلیش چارج مینشن ہے یعنی ساری پورٹس ہی آپ کو فاسٹ چارجنگ دے رہی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ آپ کو تین پورٹس سے آپ یہاں پہ آٹپٹ لے سکتے ہیں یہ ٹائپ سی ہے اس سے آپ فاسٹ چارجنگ کی آٹپٹ لے سکتے ہیں اس سے بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی لے سکتے ہیں سٹینڈرز کیا ہے آپ یہاں پہ مینشن ہے آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے ممبائل کو یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے وہ ہی وہاں پہ آپ پورٹ میں پورٹ کے اندر آپ اپنی کیبل لگا دیں اس کے بعد یہ والی چوب پورٹ ہیں یہ نہ ٹائپ سی والی ہے اور نہ آپ کی یہ والی USB پورٹ ہے یہ بیسیکلی لائٹننگ پورٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو مائکرو USB پورٹ دینے ملے گی اس سے آپ یہاں پہ یہاں سے لے سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی مینشن نہیں کیا گیا کہ کیا سپیڈ آپ کو دیکھنے ملے گی تو میرا یہاں پہ اس سے کنسرن بھی نہیں ہے کیونکہ آئی فون میرے پاس کبھی آیا ہی نہیں اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں لائک وغیرہ نہیں کرتے اس لئے پیسے نہیں آ رہے ہیں تو یار ویڈیو دیکھو اور اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کرو تاکہ میرے پاس بھی پیسے ہیں اور ایک آئی فون لے لیا جائے تو تاکہ پھر میں ٹیسٹنگ کر کے آپ کو یہ بھی بتا سکتا کہ یہ کتنی چارجنگ پروائیڈ کرتا ہے آؤٹپٹ آپ کو دینے کو مل گیا یہاں پہ 3 میں نے بات کیا یہاں سے ایدھر سے بھی آؤٹپٹ آپ کو دینے کو مل جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے اس کو چارج کرنا ہے تو آپ ایدھر سے چارج کر سکتے ہیں ٹائپ سی سے مائکرو یو ایس بی سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آپشن دینے کو مل جاتے ہیں اب ان کا میں شور نہیں ہوں میں نے آرڈی آکتا ہے مجھے ان پورٹس کا پتہ ہے میں نے تینوں چلا کے دیکھی ہیں اور تینوں اچھا کام کرتی ہیں تو بات کر لیں کچھ اس کے سٹینڈرز کی تو یہ سارے سٹینڈرز کو فالو کرتا ہے سپر ووک کو فالو کرتا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میرے پاس ون پلس کا موبائل ہے تو اس کو کوئی بھی فاسٹ چارجنگ نہیں کرتا کوئی بھی پاور بینک جو ہے نا سپر ووک کو نہیں کرتا اثر میں جو سب سے زیادہ جو چلتا ہے جو سٹینڈرز ہے وہ ہے قوک چارج اور آپ دے سیتے ہیں یہاں پہ قوک چارج مینشن ہے قوک چارج کے ساتھ بہت سارے فونز آتے ہیں شاومی کے فونز ہیں ہواوے کے فونز ہیں سارے اس طرح کے جو فونز ہیں وہ قوک چارج کو سپورٹ کر دیتے ہیں پی ڈی چارجنگ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو مسئلہ آتا ہے یہاں پہ اوپو ریال می وان پلس جیسے سمارٹ فونز کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ سپورٹ نہیں کرتے اس لئے یہ پاور بینک اس لحاظ سے اچھا ہے پی ڈی چارجنگ سے پرشان ہے پاور بینکholders رہے گا اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کپیسٹی کتنی ہے میں نے پانچزار ایمیچ والے فون کے ساتھ اس کو چارج کیا تو اس نے چارج اس کو کیا سرد تین باری اس نے چارج کیا یعنی کچھ سترہ ہزار ایمیچ کچھ کار لیں اتنا کو بان گیا یہاں پر ٹونٹی ٹھاؤزن ڈ ایمیچ میں سے سترہ ہزار ایمیچ یہ آپ کو کپیسٹی پروائیڈ کر رہا ہے inteiro جوکہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ اسی پروائیڈ نہیں کرتے سر پور بینک یہاں پر آپ کو آدھی کاپپسٹی کیا لیکن یہ آپ کو آدھی کپسٹی کیا لیکن یہ آپ کو میکسیمال کاپسٹی کیا جوکہ مجھے کافی اچھی لگی دیسپلے کے اندر آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ اس کی بیٹری کپسٹی ہے لیکن جب آپ چارجنگ کریں گے تو تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں بیٹری شو ہوگا تو یہ چیزیں آپ یہاں پہ اس طرح سے شیفٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی شو پر یہی تھی اس پاوربینک کی پوری کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے میرے نزدی کی پاوربینک بہت پیسٹ ہے ٹونٹی ٹھول اگر اب پاوربینک آپ لینا چاہتے ہیں اس سے بیسٹ آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی پاوربینک اس کو آنکھیں بند کر کے آپ پر چیز کر سکتے ہیں پائسنگ کے اگر بات کریں تو مارکٹ کافی فلکچوئٹ کر رہی ہے جو میں نے پائسنگ میں اس کو لیا تھا اب وہ پائس آپ کو کہیں نہیں ملتی تو کافی مہنگی ہو گئے ہیں تو میں جو لیٹس پائس جو چاری ہوگی وہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو شو کروا دوں گا لیکن پھر بھی آپ نے مارکٹ وگر سے چیک کر لینا ہے دراز وگر سے چیک کر لینا ہے میں نے یہ پرچیز دراز سے ہی کیا تھا تو آپ بھی دراز سے کر سکتے ہیں تو کسی ٹرسٹری سیلر سے کر لینا ریوز وگرہ دیکھ کے جو مارکٹ میں لیٹس پائس چاری ہوگی اس حساب سے آپ چیک کر لینا تو لوکر مارکٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جا کے تو آپ کو شاید اچھی ڈیل دیکھنے کو مل جائے اب یہ پاور بینک کافی اچھا ہے میرے لیے تو کافی اچھا رہا ہے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یار پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر دو آپ کے لائک کومنٹ سے تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے اور میں کچھ اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے پھر موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں تو یہ کر دیا کرو کیونکہ آپ کے تو پیسے لگ نہیں رہیا ہے تو تھوڑا سا مجھے ذرا موٹیویشن مل جاتی ہے تو اس لیے کر دیا کرو چینل پر نیو ہو پہل دیفع ویڈیو دیکھتے ہو تو یہ کیا کر رہی ہو آپ لوگ نقصان میں رہو گے اگر چینل سبسکرائب نہیں کرو گے سبسکرائب کر کر رکھو لو اور ناٹویشن بیل کو آن کر لو دیکھو پر کیسی کیسے میں ویڈیوز لاتا ہوں اپنے چینل پر آپ لوگ حیران ہو رہا جاؤ گے تو سوشل میڈیو فالو نے کیا وہاں پر لازم سے فالو کر لینا تو بس یہ میں ملتا ہوں کسی اور ایسا انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک رہیٹے کریں اللہ حافظ